بسم اللہ الرحمن الرحیم سنر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سنر آٹھ مہینے ہو گئے ہیں میرے سٹور پہ کسی قسم اپنی آرڈر نہیں آیا تو ڈیش آٹ ہوکے میں نے ایون کے وہاں پہ میں نے پی پی سی کمپین بھی چلائی اور کافی ہیوی ایمانڈ کی پی پی سی کمپین چلائی مگر اس کے باوجود بھی آرڈرز نہیں آئے میں نے ان کو ایمیل کی ایمازون والوں کو انہوں نے کہا آپ اپنی پرائس کم کریں میں نے پرائس بھی کم کی سو ڈیش آٹ ہوکے ایک ہے میرے پاس سٹارٹ پڑا ہوگا ہے اور دوسرا ڈیش آٹ ہوکے میں ابھی مون کی طرف ایبے کی طرف فسٹ کرائی مامز ورڈ کیونکہ اس سیلر کے سٹور کے پر بی بی گارمنٹس لسٹ تھے اینی ہاؤ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے چیک کی میں نے یہ چیک کیا کہ اس کا شیپنگ میتھڈ کونس ہے شیپنگ میتھڈ آپ کے پاس ایزی شیپنگ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس سیلپ شیپنگ بھی ہوتا ہے تو مسٹیک نیو سیلرز یا وہ سیلر کے جن کی آٹھ مہینے ہو گئے تھے کسی قسم کی سیل نہیں آئی تھی حالانکہ ان کے پاس بہت سارے آئٹم تھے پرائس بھی ریزنے بل تھی انہوں نے سب سے بڑی مسٹیک یہ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے پرڈکٹ کی ڈائیمنشنز نہیں دی ہوئی تھی ییس دس is امپورٹنٹ کہ اگر آپ لسٹنگ کے اندر اور سپیسیفکلی جب آپ نیو لسٹنگ کر رہی ہوتے ہیں وہ چاہے پرائیوٹ لیبل کی لسٹنگ ہو وہ چاہے آپ کے جنیرک آئٹم کی لسٹنگ ہو جب بھی آپ اس کے نیو لسٹنگ کر رہی ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اپنی پرڈکٹ کی ڈائیمنشنز نہیں دیں گے آپ کو ایزی شیپنگ کے اندر آٹرز نہیں آئیں گے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایمازون آپ سے ڈائیمنشن ریکوائیڈ کرتا ہے سیگریگیشن کے لیے کہ اس آئٹم کو ہم نے ایزی شیپنگ کے اندر شیپ کرنا ہے یا ہم نے اس کو سیلف شیپنگ کے اندر آپ کو بھی آپ اس کو شیپ کریں گے میں لیٹر ہون آپ کو کمپیٹر سکرین کے پر تھوڑا دیٹیل سے میں آپ کو بتاہ بھی دیتا ہوں اب اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو کسی بھی اس کے لیے میٹو کی لسٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں موسٹ آف دا سیدر اس کو ایف بی اے کرتے ہیں آپ جب ایف بی اے کی آپشن کی طرف جاتے ہیں تو ایڈ پرٹیکلر ٹائم ایمازون آپ سے ریکوائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پرورٹ کی ڈائیمنشن دیں اس کے علاوہ اگر آپ جب تک آپ ڈائیمنشن نہیں دیں گے وہ پرورڈکٹ آپ کی ایف بی اے کے لیے لسٹ نہیں ہوگی نمبر ون نمبر سیکنڈ جب آپ اہدیم کر رہے ہوں تو اس میں وہاں پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمازون آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایمازون ایزی شیپنگ نہیں کر رہا تھا اس میں نمبر ون ہوتا ہے کہ آپ کی وہ سپیسیفک آئیٹم اگر لارج کونٹیٹی کا ہے اس کا ویلیو میٹرک جو ہے وہ لارج ہے تو وہ ایزی شیپنگ کے اندر فعال کرے گا سیلف شیپنگ کے اندر اس کا آڈر نہیں آئے گا آپ کو اس کے علاوہ کہ آپ کی دینگرس گوڈز ہیں کوئی شارپ گوڈز ہیں وہ بھی ایمازون کی ایزی شیپنگ کے اندر نہیں آتی انفرشنیٹلی وہ ان سیلر میں صرف ایزی شیپنگ کے آپشن ہی چوز کی ہوئی تھی سیلف شیپنگ کے آپشن چوز نہیں کی ہوئی تھی تو اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ پرڈٹ کی لسٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ موڈ ڈیٹیلز کی طرف جائیں گے موڈ ڈیٹیلز کے اندر جا کے آپ نے پرڈٹ کی لیند ویڈ ہائٹ وہ آپ نے اس کی سنٹی میٹرز کے اندر ہوتی ہے وہ آپ نے سنٹی میٹر میں کرنی ہے آئٹم ڈائیمنشن اس کے بعد پھر آپ نے اس پرڈٹ کا ویٹ انٹر کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس پیکج ڈائیمنشن کو لکھنا ہے سو آفٹر بیٹ آپ کے پاس ایزی شیپ کے آدھر آنا سٹارٹ ہوں گے اب اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ پتہ کیوں نہیں چلتا کہ آپ کو آنڈر اس وجہ سے نہیں آ رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ لسٹنگ کرتے ہیں ویڈر ڈائیمنشن آپ کا وہ سپیسیفک ایس کے یو ایکٹیب بھی ہوتا ہے وہ ایس کے یو آپ کا لائی بھی ہوتا ہے اور ایون کے اگر آپ بھی اس کو دیکھیں یا کسٹمر اس کو دیکھے گا تو جیسے پلک کریں گے ایکٹیب بھی نظر آئے گا لائی بھی نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائیس بھی ہوگی جتنی دیٹیولز آپ نے دی ہوئی ہیں ساری دیٹیولز اس کے اوپر منچن ہوں گے پروم کہاں پہ آتی ہے کہ جب ایس ایک کسٹمر کسٹمر اس کو بائے کرنے کے لیے اگر بائے نو کی آپشن کلک کریں گے تو وہ کسٹمر پر ایک میسیج آ جاتا ہے کہ یہ میسیج آئے گا اس کے بعد آئے گا whether you need to choose something different or you need to remove this item from your cart add to cart ہو جائے گا add to cart کے بعد جب آپ اس کو final process کریں گے تو اس وقت آپ کا وہ specific SKU آپ کو بھی نہیں پتا جب وہ کسٹمر اس کو اوپن کرے گا تو کسٹمر کے پاس یہ میسیج آئے گا that is the reason and that was the reason specific seller وہ اپنی آتھ بہینوں سے ان کی سیل نہیں آ رہی تھی کسی بھی SKU کی dimension انہوں نے انٹر نہیں کی ہوئی تھی and he was satisfied کہ ہاں جی لیسٹ ہے پرائس آ رہی ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کی specification each and everything everything is fine مگر آرڈر نہیں آ رہے تھے اور یہ the new sellers کے لیے خاص طور پہ کہ جو FBM کے انڈر اپنوں store create کر کے FBM کے انڈر process کرتے ہیں آرڈرز کو اور اس نے وہ self shipping کی option کو وہ close رکھتے ہیں due to any reason might possible do or busy with job or any other stuff ان کے لیے important ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے product اور item کی dimension اور اس کو weight کو لازمی چیک کر دیں ابھی چلتے ہیں ہم اپنے computer کی screen کی طرف اور تھوڑا سا میں آپ کو یہاں کے دکھا بھی دوں practically میں آپ کو دکھا دوں کہ ایک with dimension item کیسے نظر آئے گا اس کا اپنے کیسے process ہوگا اور جب ہم ایک item جس کی dimension نہیں دیوی ہوں گی جب اس کو process کرتے ہیں تو اس کا message کیا آئے گا ابھی چلتے ہیں ہم اپنے computer پہ screen کی طرف اب یہاں پہ ہم دو products لیتے ہیں جس میں ایک کی dimension لکھی ہوئی ہے دوسرے کی dimensions انٹر نہیں کی ہوئی یہ product ہمارے store کے اوپر اس کو ہم نے click کیا یہ product ہمارے پاس open ہوگی اس کی price بھی آ رہی ہے اس کے بعد اس کی quantity بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے quantity جتنی آپ انٹر کرنا چاہیں اچھا اب ہم اس کو proceed کرتے ہیں buy now کی طرف اگر ہم اس کو proceed کریں buy now یہاں پہ میں نے click کیا اس کے بعد یہاں پہ car کی option بھی آپ سے مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد cash on delivery let's suppose میں اس کو cash on delivery کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ لکھا رہا ہے کہ use this payment method میں نے اس کو click کیا اس کے بعد prime کی option دے رہے ہیں not at the movement اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم final stage پہ آ گئے ہیں اوپر ہمارے پاس address آ رہا ہے باقی کے چیزیں آ رہی ہیں اب یہاں پہ place your order اگر میں اس کو click کروں گا place your order یہ ہمارے پاس order total بھی آ رہا ہے اگر میں اس کو click کروں گا تو ہمارا order place ہو جائے گا اور یہ specific item ہمیں deliver ہو جائے گا یہ وہ item ہے جس کی dimensions proper طریقے سے لکھی گئی ہیں اب ایک دوسری item کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس کی dimensions نہیں دی ہوئی یہ ایک product ہے اس کی dimensions جو ہیں یہاں پہ available نہیں ہیں اس میں ہم یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے add to cart اور ایک اور option آ رہی ہے کہ ہمارے پاس size selection کی ہم نے اس کا size ہم نے اس کا select کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ buy now کی option یہاں بھی آ رہی ہے اور ہمارے پاس پہلی والی product پہ buy now کی option آ رہی تھی اب جب اور ریمیمبر کہ اس product کی dimensions جو ہیں وہ نہیں لکھی ہوئی اب یہاں پہ میں اس کو buy now کرتا ہوں buy now کے بعد okay let's suppose ہم اس کو card کے through اس کو ہم کہتے ہیں کہ pay کرتے ہیں ہم نے میں نے cc tv انٹر کیا اس کے بعد use this payment method no thanks prime already ہے اس کے بعد جب میں نے اس کو proceed کیا let's see دیکھیں اس کا کیا response آتا ہے ہمیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز میں explain کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک item جس کے آپ دیمینشن پراپر طریقے سے لکھی ہوئی ہے as a customer جو بھی اس کو buy کرے گا اس کا order place ہو جاتا ہے اس کو buy کر سکتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ issue آ رہا ہے کہ جیسے آپ ایسا item جس کی dimension آپ نے نہیں لکھے ہوئی کوئی بھی customer جب اس کو order کرنا چاہے گا تو اس کے پاس یہ answer آئے گا کہ there was a problem with some of the items in your order see below for more informations اب نیچے یہاں پہ یہ لکھا رہا ہے کہ sorry this item cannot be delivered to your selected address you may either change the delivery address or delete the item for your order اب ایک چیز یہاں پہ note کریں کہ اگر add to cut میں یا buy now کے اندر میں پانچ item add کرتا ہوں اس میں سے 3 item کی dimensions لکھی ہوئی ہیں اور دو کی dimension نہیں لکھی ہوئی تو جو تین کی لکھی ہوئی ہیں وہ process ہو جائیں گے اور جن دو کی نہیں لکھی ہوئی وہ process نہیں ہوگی وہ پہ یہ error آئے گا تو یہ means کہ آپ کو چیز پورڈک ان کو live نظر آ رہی ہوتی ہے so that is the reason they think کہ ان کی product active live بھی ہے اور definitely اس کے order بھی آئیں گے order نہ نے کی ایک reason یہ ہی ہے کہ اس پورٹ کی specific dimension جو ہے وہ ہم نے نہیں لکھی ہوتی اور نیو سیلر ہیں ان کو اس چیز کا نہیں ہوتا جی تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے definitely آئی بلیو کیونکہ یہ ایک بائی سیلر نہیں ہے اس طرح کے کافی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سیل نہ ہونے کی وقت سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمازون سے سیل نہیں ہو رہی یا اس میں سے اور even کہ this is the case where new virtual assistant جب وہ اپنے seller کو یا اپنے client کو assist کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز کی طرف فوکس نہیں کرتے اس چیز نوٹ نہیں کرتے this is number one number second اگر آپ کے پاس different کی چیزیں list ہیں SKU آپ سپوز آپ لسٹ کی ہوئے ہیں تو make sure you need to double check the item and product dimensions for every single SKU اگر آپ نے 20 SKU کو update کیا ہو ہے اور اس کے ساتھ 20 آپ نے خالی چھوڑی ہوئے یا ان کو نہیں دیکھا تو ان 20 کے آرڈرز آپ کے پاس آئیں گے ان different 20 کے آرڈرز نے پہلے بھی بنائی ہے اور جب ہم اس لسٹنگ کی طرف جائیں گے شیپنگ میتھر کی طرف جائیں گے شیپنگ میتھر ہمیں کون سا ڈا کرنا چاہیے اس کی چارجز کون سے ہوتے ہیں ہمیں بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سیلر بزنس مین یا اپنے کرین کے لئے کام کر رہے ہیں آپ اپنے لئے سیریز آپ کو ایک SKU ہے اس کی ایچ اور اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ وہ اپنے آئیٹم کو سیل میں ڈالتے ہیں اور اس کی جو سیل پرائس کا ٹائم پیریئیڈ ہے وہ تین مینے کے لئے یا فر سکس منت آر ون منت آر دی پین تو موسی کیا ہوتا ہے کہ سیل پرموشن میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک آئیٹم جو ہے سپیسیفک SKU یہ ہمارے پاس 99 ڈالر کا ہے اور 31 دیسمبر تک اس کو ہم بیچیں گے 69 کا یا 79 کا اور جس کی ویسے آف کورس وہ ان کی سیل پر انکریز ہوتی ہے اور وہ اس پرائس کو کانٹینیو بھی کرنا چاہتے ہیں مگر 31 دیسمبر آیا کچھ SKU جو کہ سیل کے اندر لسٹیڈ تھے 35 دیسمبر کو 1 آف جین کو وہ ریورس بیک ٹو اور جنل پرائس ہو گیا اب جب ایک پرائس 69 سے جم کر 99 پر چلی جائے گی تو کم فریقوینسی اندر آئیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں اور بزنس ٹیکس انس کے ایک پروڈکٹ ہم نے اس کو بیچ نا ہی 69 کا ہے مگر ہم ایک کسٹمر کی سیٹس فیکشن کے لیے ہم اس کو 99 کا لسٹ کر 69 ہم اس کی پرائس ڈالتے ہیں اور اس کی جو پیریڈ ہے وہ نارمالی ہم ایک سال دو سال کے لیے سیلیکشن نہیں کرتے اس کو ہم ایک مہین یا دو مہین کے لیے سیلیکشن کرتے ہیں اور اس سیلی کر دیتے ہیں تو یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تر اپنی پرائس کو پرائس کو ریوائز نہیں کیا تو اس کے آرڈ آنہ بند ہو جائیں گے اور اتنی ساری چیزوں اپنے SKU کے بارے میں جو آپ نے لسٹ کی ہو ہیں بہت اچھی انڈسٹیننگ ہونے چاہیے آئی ہو یہ ویڈیو کافی سارے نیو سیلرز کے لیے سپیسیفک ہیلپ ہوگی اس طرح کی ڈیفرن ویڈیو ٹیکنیکل پوائنٹس اور باقی اس طرح کی چیز ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا برینڈ ریجسٹر کریں گے ہمیں ٹریڈ مار کس طریقے سے ضرورت ہوتی ہے ایمازون خود کیسے سیل کرتا ہے ایف بی ایف بی ایم ان کے مطالق وہ ٹیکنیکل چیزوں کو لے کے یہ پلیلیسٹ کے اندر بھی ہم نے ایک ایسپرٹ اپنینین کے نام سے ایک فورڈر بنایا ہو